بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام سننے والوں کو تمام دیکھنے والوں کو ساہر علی کی طرف سے نیک تمنائے نیک خواہشات امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹینک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے زندگی کے کسی شومے بھی ہو آپ کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے آج دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ لائف سیشن کے لئے حاضر ہیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ معلومات پہنچا سکوں اپنے توسط سے اپنے ذریعے سے مختلف قسم کی ویب سائٹ سے لے کر آپ لوگوں تک دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیوز شیئر کرو تو آج بھی کچھ خبریں ہیں میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کی جائے کیونکہ آپ لوگوں کو بھی انتظار رہتا ہے اور یقین جانے مجھے بھی انتظار رہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں دوستوں سے کب ملاقات کروں گا کیونکہ دل ہلکا ہو جاتا ہے بہت ساری خبریں ہوتی ہیں لیکن چونکہ آج کوشش کر رہا تھا کہ اس کو نیوز بنا کر آپ لوگوں کے پیج سے اپلوڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے لیکن موقع نہیں ملا اور جب موقع نہیں ملتا تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کو ڈیریکٹلی میں یہ نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلو بہت ساری خبریں ہیں سب سے جو بہت بڑی خبریں آج فیس بک پر چل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ فلائٹس کب کلیں گی تو فلائٹس کے حوالے سے میں نے پرسو بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس میں یہی کہا تھا کہ انشاءاللہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو آپ لوگ انشاءاللہ امید رکھے کہ آہستہ ہستہ کبھی مطلب ایک دو دنوں میں جیسے ہی کوئی اپڈیٹس آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے گی بلکہ اس میں سے توڑی سی انفرمیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ مطلب انہوں نے کوشش کی ہے کہ کٹیگرائز لوگوں کو فلائٹس کے ذریعے ان کو موقع دیا جائے اور وہ چل جائے لیکن آپ تمام کے تمام لوگ تسلی رکھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے سب لوگ جائیں گے اور سب کو موقع ملے گا تو سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں دبائی کے ویزو کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ دبائی کے ویزو کے حوالے سے بہت سے لوگوں کو تشویش دی تو میں نے سمجھا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ بات ہی کی جائے کیونکہ کافی لوگ پریشان تھے ضروری نہیں کہ وہ سعودی عرب کے لیے ہی اسی رستے سے جا رہے ہوں بلکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کسی اور کام کی غرض سے کسی دوسرے ملک جانا چاہتے لیکن ان کا دبائی میں یا اپنا فیملی سے سیٹ اپ ہو یا پچھ بیر کوئی بزنس ہو کچھ بھی ہو وہ جانا چاہ رہے ہوتے لیکن ان کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی چونکہ رش بہت زیادہ تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پینتیس سال سے کم عمر کے لوگ جو ہے وہ ویزے نہیں لگوا سکتے لیکن اللہ کے فضل سے کل یہ نیوز آئی تھی کل چونکہ میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آسکا یہاں پہ ایک فنکشن ہو رہا تھا اور اس میں ہماری شمولیت تھی تو اس میں حاضر ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ دل کر رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ادھر سے ہی لائیو آ کر آپ کو کچھ نہ کچھ انفرمیشن دو لیکن موقع نہیں ملا بہت زیادہ شورتہ جس کی وجہ سے نہیں آسکا لائیو لہٰذا آج میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگ کے ساتھ بات چیر کی جائے تو دوبائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ دوبائی کے ویزے جو ہے وہ ابھی اللہ کے فضل سے کلنا شروع ہو چکے ہیں اگر کوئی بائی کوئی بہن جو بھی وہاں پر جانا چاہتا ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں ابھی اپنا کیس جمع کریں جو ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ساتھ میں لگائیں انشاءاللہ ویزا آپ کو ضرور ملے گا اور وہ آپ کو انشاءاللہ پروسس چلانا پڑے گا تو وہ مسئلہ تو حل ہو گیا ابھی کوئی مطلب پریشانی کی بات نہیں ہے دوسری بات اب آتے ہیں کہ آج بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی ہے کہ آج سے تیس نومبر تک چھٹیا اقامیں جو بڑھنا ہے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں جو اقامیں ہیں وہ بڑھنا آج سے شروع ہو چکے ہیں تو چونکہ ایک اوفیشلی کوئی کنفرمیشن نہیں تھی لیکن سوشل میڈیا کی نیوز ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اقامیں بڑھ رہے ہیں تو اقامیں ویسے ہی آٹومیٹیکلی بڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو جوازات کے ساتھ کونٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے کفیل کسی کو بھی ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ آٹومیٹیکلی وہ ہو رہے ہیں اور پہلے بھی یہی خبر تھی اب بھی ہے لیکن آج مجھے نہیں پتا کیونکہ مجھے کوئی سورس نہیں ملا اس وجہ سے میں نے اپلوڈی نہیں کیا لیکن کافی جگہوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ تیس نومبر تک جو ہے وہ اکامیں ایکسٹینٹ کیے گئے تھے وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں اب آتے ہیں دوسری طرف کے ایک دو بھائیوں نے مجھے وٹس اپ پر دو تین پیپرز بیجی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش تھے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اسی طرح جس طرح وہ خوش تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کفیل کی طرف سے لیٹر آیا ہے پی ڈی ایف فائل میں انہوں نے باقیدہ طور پر بیجا ہے کاپی اس کی صاف بنی ہوئی تھی تصویر باقیدہ طور پر ان کی لگائی گئی ہے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ آرائیول ریجسٹریشن تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ وہ پیپر نہیں ہے جس کا آپ خیال رکھتے ہیں جس کا آپ سوچ رہے ہیں بلکہ یہ صرف آرائیول ریجسٹریشن ہے یعنی آپ جب اپنے کفیل کو نمبر دیتے ہیں تو اس نے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کا توقل نہ وہاں پر اوپن ہو جاتا ہے تو آپ کے توقل نہ اوپن ہونے کے لیے انہوں نے وہ جب وہاں پر اوپن کرتے ہیں وہ پی ڈی ایف فائل اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ کو بیجتے ہیں یا تو میرے خیال سے عربی کا چونکہ کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ عربی مجھے تو سمجھ نہیں آتی لیکن شاید میرے کچھ دوست ہیں ان کو بھی شاید تھوڑی بہت سمجھ آ رہی ہے وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں عربی دوست میرا کچھ اور کہنا چاہتا ہے پھر وہ مجھے میسج بھی فاروڈ کرتے ہیں حالانکہ مجھے کچھ عربی نہیں آتی کوئی عربی نہیں آتی قرآن پڑھ لیتا ہوں لیکن باقی مجھے بولنے کے حوالے سے اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھے تو میں نہیں بول سکتا لہٰذا وہ پیپر اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈیریکٹلی اس پر سفر کر سکے ٹھیک ہے باقی مارکیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ مارکیٹ میں اب کافی لوگ متحرک ہو چکے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہی موقع ہے اگر کسی سے پیسے ہتی آنے ہیں تو بیٹر یہی ہوگا کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے دو لاکھ دے دیں کسی کو کہہ رہے ہیں بلکہ ایک لاکھ نبے تک بات آ گئی ہے کہ ہم آپ کو ڈیریکٹلی فلائٹ میں بٹھا کر آپ ڈیریکٹلی ریاض دمام کسی بھی ائرپورٹ پر اتر سکتے ہیں سراسر جھوٹ ہے کبھی بھی آپ نہیں جا سکتے جب تک جب تک آپ کا مطلب جب تک آپ نے دو دوز ادھر سے نہیں لگوائے آج ایک خبر بہت زیادہ دوسری خبر بہت زیادہ چل رہی تھی وہ یہ کہ آپ ڈیریکٹلی پاکستان سے سعودی عرب جا سکتے ہیں یہ خبر پرانی ہے لیکن لوگوں کے انتباہ کے لیے انہوں نے دوبارہ اپنے ویب سائٹ پر لگائی ہے اردو نیوز کی ویب سائٹ انہوں نے لگائی ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو دوبارہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ سمجھ لے کے یاد دہانی کے لیے کہ آپ صرف وہی لوگ جا سکتے ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے اور جن کا سسٹم ایمیون ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ بیٹر سمجھ سکتے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو ضرورت نہیں ہے جنہوں نے ایک ویکسین لگائی ہے دو ویکسین پاکستان میں یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سعودی آرم میں ویکسین لگوائی ہے لہٰذا اس بات کو یہی پہ ختم کر دیتے ہیں اب آتے ہیں کہ اس پیپر کے حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ پیپر بالکل فیک ہے فیک نہیں ہے لیکن آپ سفر نہیں کر سکتے لہٰذا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ آپ وہاں پر جب پہنچیں گے تو بلکہ اب بھی پاکستان سے بھی یہ چیز شروع ہو جائے گی آپ کو یہی پر قدوم ایک اپلکیشن اس پر آپ اپنا ایمیون سسٹم دکھا سکیں گے لہٰذا جب آپ بورڈنگ کریں گے تو بورڈنگ سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے یہ ایک بات تھی آج اچھی بات یہ ہوئی کہ آج پھر دوبارہ بلال اکبر صاحب نے جو ہمارے سعودی عرب میں ہائل ریجن کے گورنر ہے شہزادہ عبدالعزیز بن سعد بن عبدالعزیز ان سے ملاقات کی ہے اور ملاقات میں انہوں نے باہمی دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے یقین جانے اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے بات کی ہے یہ پہلی دفعہ ایک خبر سامنے آئی ہے جس میں یہ کہا جا رہے کہ اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آلہ اہدداران سے ان کی ملاقات ہو اور جتنے بھی پاکستانی پسے ہوئے ہیں یا طلبہ پسے ہوئے ہیں یا پھر وہاں پر کچھ فیملیز پسے ہوئے ہیں تو وہ ان کو یہاں پر آرام سے لائے جا سکے تو یہ میں کہوں گا کہ بلالعبار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے اتنی حمد کی اور آپ پاکستانیوں کے لئے اتنا کرتے ہیں انشاءاللہ ان کی دعائیں رنگ لائیں گی اور آپ انہی کی دعائیں سے انشاءاللہ اور ترقی کریں گے تو آج بھی انہوں نے ملاقات کی ہے دوسری بات یہ کہ ان کو یہ خاص بات انہوں نے بتائی ہے کہ پاکستانی جو اوورسیز ہے جو ابھی پسے ہوئے ہیں سعودی عرب سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پسے ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے سعودی عرب کے ایکانومی میں لہٰذا ابھی ہر کنٹری کو ہر ملک کو پیسے چاہیے یعنی ایکانومی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے لہٰذا ایکانومی اوپر کرنے کے لیے وہ ابھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ میں کہوں گا اب بھی کہیں گے کہ یہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ فلائٹ انشاءاللہ فلائٹ ضرور کلیں گی ٹھیک ہے اچھا جن کے اس حوالے سے بھی آتا ہوں جن کے اکامیں ختم ہو چکے ہیں اس حوالے سے آج میں نے بھی ایک پوسٹ لگائی تھی تو اس میں سے کافی جو فیس بک کے فیصہ غورس ہے انہوں نے کافی تنقید کی ہے کہ یہ پرانی خبر ہے میں نے کہا بھائی پرانی ہو نہیں ہو میرا مقصد ہے آپ لوگوں تک پہنچانا اور اس سے دیکھیں ایک خبر ایسی ہوتی ہے کہ وہ یعنی آپ صبح اخبار اگر آپ دیکھ لیں اخبار میں صبح کی خبریں ہوتی ہیں شام کو وہ پرانی ہو جاتی ہے لیکن ایک خبر ایسی ہوتی ہے جس طرح معلومات کی ایک خبر ہو تو میں نے معلومات کے اس سے شیئر کیا اور دوسری بات یہ نہیں پرانی نہیں تھی بلکہ وہ جوازات کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر موجود ہے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر انہوں نے پانچ منٹ پہلے جب بریک کی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا اور خبر بہت اچھی تھی ایکزیٹ ری انٹری اور فائنل ایکزیٹ کے حوالے سے تھی تو اس حوالے سے یہ میرے سامنے ٹویٹر پڑا ہوا ہے اس حوالے سے میں آپ کو توڑی بہت انفرمیشن دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اور وہ کیا مطلب ان کا مقصد کیا تھا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک منٹ یہ میرے سامنے جی اب یہ میرے سامنے آ گیا اچھا وہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جوازات نے باقیدہ اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ سے یہ شیئر کیا ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل ڈیریکٹریٹ یعنی ڈی جی پاسپورٹ جو ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ ایکزیٹ اور ری انٹری ویزو کو حتمی ایکزیٹ یعنی فائنل ایکزیٹ ویزے میں تبدیل نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے بالکل بھی نہیں کیا جائے گا اسی طرح انہوں نے دوبارہ جوازات ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ باشندے جو مملکت سے باہر نکلے ہو یعنی انہوں نے باہر سفر کیا ہو دوبارہ داخلے کے ویزے پر چلے گئے ہو وہ ویزا کی میاد ختم ہونے سے پہلے واپس نہیں آئے یعنی ان کا ویزا ختم ہو چکا اور وہ واپس یہاں پر نہیں آئے تو وہ تین سال کے لئے ان پر پابندی ہوگی اور تین سال کے بعد وہ دوبارہ نئے ویزے پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور جوازات کے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے اس ٹوٹ میں کہ دوبارہ داخلے کے ویزے کی میاد کا حساب مملکت سے نکلنے یعنی آپ جب اگزیٹ کرتے ہیں یہاں سے مملکت سے یعنی سعودیہ سے اگزیٹ کرتے ہیں تو اس وقت سے آپ کا میاد شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ تین سال کا عرصہ اس دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں گریل املا زمین بھی آتے ہیں جو مملکت میں واپس آنے میں ناکام رہے تو انہوں نے کچھ یوں لکھا ہے کہ جوازات سورسی یہ تو وہ دوسرا ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ویزے کی میاد ختم ہونے کہ یعنی جو آپ کا پرانا کفیل ہے اگر آپ ان کے لیے ایک اگزمشن ہے اگر آپ کا پرانا کفیل ہے اور آپ ان سے دوبارہ نیا ویزا نکلوا لیتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی نئے کفیل سے بات کریں گے نئے کفیل سے ویزا نکلوائیں گے تو پھر آپ پر بین ہوگا آپ نہیں آ سکیں گے اس کے علاوہ ویزا کی میاد جو ہے وہ تیس دن کے بعد خود بخود سسٹمز سے ہٹایا جاتا ہے اور جو اطلاع ہے یعنی جو اپشر ایکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے اپشر ایکاؤنٹ پر آپ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جوازات سورس سٹیڈ در دی ویلیڈی ٹی پیرٹ آف تی اگزٹ انڈری انٹری ویزی اس کلکولیٹر فون دی ڈیٹ یہ میں نے آپ کو آلیڈی بتا دیا اس کے علاوہ در سورس سے ڈومیسٹک ورکر جو گریلو ملازمین ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں سے کافی گریلو ملازمین ہوں گے جو ناکام رہے یہاں پر سعودی عرب پہنچنے میں تو ان کو اٹومیٹکلی جوازات یعنی دی ویل بی ریموٹ اٹومیٹکلی فرم جوازات یہ میں ٹویٹر سے پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے دی ویل بی ریموٹ فرم جوازات اپشر سسٹم اچھا وہ اٹومیٹکلی جوازات کے سسٹم سے چھ مہینے بعد ان کو ہٹایا جائے گا یعنی وہ اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ اگزٹ انڈری انٹری کی وہ اٹومیٹکلی چھ مہینے بعد ختم ہو جائے گی تو اس حوالے سے تھی اور یہ ان لوگوں پر لاغو نہیں ہوتا جو مطلب یہ ان لوگوں پر لوگوں کے لیے ہے ان لوگوں کے لیے ایک معلوماتی خبر تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی ساتھ ساتھ میں شیئر کرتا چلوں تو یہ ایک خبر تھی اس کے علاوہ ویزے کی میاد ختم ہونے کے تیس دن بعد سسٹم سے اس کو ہٹایا جاتا ہے اگر آپ کی لیٹس اپوز توسل ایک اپلیکیشن ہے ٹھیک ہے اس کے ذریعے آپ کو اطلاع دی جاتی ہے الیکٹرونکلی ٹھیک ہے اپشر پلیٹ فارم پر اگر آپ اپشر یوز کرتے ہیں تو اپشر پلیٹ فارم پر یہ مکمل معلومات وہاں پر موجود ہیں آپ وہاں پر جا کر وہاں پر تمام کی تمام معلومات موجود ہیں آپ وہاں پر جا کر آپ توسل جو سروس ہے اس کو یوز کر کے آپ وہاں سے یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں یعنی آپ اپنی جو ری انٹری ہے ایکزٹ ری انٹری فائنل ایکزٹ جو بھی ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ اچھا ایک دوست نے یہ پوچھا ہے ابھی کے فلائٹ دوبارہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کون کون سے لوگ جو سفیر پاکستان نے بات کی ہے تو کون کون سے لوگ اس میں آ رہے ہیں دیکھیں سفیر پاکستان نے پچھلے دنوں جب بات کی ہے تو انہوں نے اس میں انہوں نے تین طرح کی ٹویٹس کی تھی ایک ٹویٹ میں انہوں نے یہ لکھا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اکامہ ہولڈرز تو میرے خیال سے نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اکامہ ہولڈرز ہیں ٹھیک ہے تو اکامہ جن کے پاس اکامے ہیں جو سعودی عرب سے چلے گئے ہیں جن کے ایک ڈوز لگے ہیں جن کے نہیں لگے لیکن اکامہ ان کے پاس ہے ویلیڈ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو واپس لائے جائے اس کے علاوہ سب سے پہلے پریورٹی بیسس پر جو ٹیچرز ہیں ان کو واپس لائے جائے جو تھرڈ آپشن انہیں دیتی وہ یہ دیتی کہ جو لوگ یعنی لیکس سپوز کسی کے فیملی ہے کسی کے بچے وہاں پر رہے چکے ہیں وہ وہاں پر رہے اس کا ہزبٹ وہاں پر رہے یا پھر اس کی بیوی بچے سعودیہ میں ہیں وہ کسی کام سے چلے گئے تھے وہاں پر وہ پس چکے ہیں تو سب سے پریورٹی بیس پر ان کو لائے جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہے یعنی چائنا ویکسین انہوں نے لی ہے اس کے لئے انہوں نے پھر بات کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو انسٹیٹیوشنل کرنٹائن کیا جائے یہاں پر یعنی پی آئے سے انہوں نے باقیدہ طور پر درخواست کی ہے تو لہٰذا وہ بھی مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اس کی آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ تو نہیں کر سکتا لیکن آپ کو امید دلا سکتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ بہت جلد بہت جلد آپ تمام کے تمام لوگ وہاں پر جائیں گے اور ضرور جائیں گے اچھا حج کے حوالے سے ایک دوست نے بات کی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ حج کے حوالے سے کیا پوچھ رہے ہیں لیکن اس دفعہ سننے میں آرہا ہے کہ کیونکہ میری بات ہوئی ہے ایک دوست سے تو ٹریول ایجنٹ ہے تو اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس دفعہ عمرہ اور حج جو ہے شاید وہ سستہ کر دے کیونکہ ان کو چاہیے اب یہ ایکانومی پیسے ان کو بہت زیادہ چاہیے کافی نقصانات ہوئے ہیں ممالک کے تو وہ چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حج کریں زیادہ سے زیادہ لوگ عمرہ کریں لیکن حج کو جو ہے وہ سستہ کیا جائے یعنی اگر سستہ پیکج ہوگا تو عام لوگ بھی وہاں پر جا سکیں گے اور حج کی عطائیگی جو ہے وہ اچھے احسن طریقے سے کر سکیں گے اچھا دوبارہ وہ میں آپ کو یہ دوست دوبارہ پوچھ رہا ہے ایکزٹ ری انٹری کی طرح حوالے سے دیکھیں میرے بھائی اس حوالے سے یہی بات ہے کہ ایکزٹ ری انٹری اور فائنل ایکزٹ کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ تین سال ان پر پابندی ہوتی ہے لیکن اس میں کچھ شرائط ہے شرائط یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ ڈومیسٹک ورکر ہیں اور آپ ان کے لیے ایک ایکزمشن یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل سے اگر رابطہ کر لیتے ہیں پرانا کفیل اگر آپ سے لیٹس سپوز آپ چلے گئے تھے وہاں پر سب کچھ ختم ہو گیا اگر پرانا کفیل آپ کو دوبارہ نیا ویزا ایشو کر دیتا ہے تو اس پر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں پھر آپ پر پابندی نہیں ہوگی لیکن اگر آپ چاہتے کہ نئے کفیل کے ساتھ آجے تو آپ وہ پرانے تین سال پرانا جو ویزا آپ کا ختم ہو چکا ہے تین سال آپ گزار کے پھر آپ دوبارہ آ سکتے ہیں تو آج یہی خبر تھی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آج ٹائم نہیں ملا کہ میں آپ لوگوں کو دوبارہ میں آپ لوگوں کو نیوز بنا کر پیش کر سکو اس لئے میں نے چاہا کہ لائیو آ کر آپ لوگوں سے توڑی گفشب بھی ہو جاتی ہے کومنٹس میں آپ لوگوں سے سوالات پتا چل جاتے ہیں آپ لوگوں کی جو بھی سوالات ہیں وہ آپ مجھے کومنٹس میں بیجے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ اس پر کام کر کے جو بھی انشاءاللہ آپ میرے پاس تو انفرمیشن ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ لوگوں نے تکلیفے سے ہی ہے انشاءاللہ فلائٹس جو ہے وہ جلدی جیسے ہی کوئی خبر آئے گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بریک ضرور کروں گا یعنی جو بھی نئی خبر ہوگی آپ لوگوں کو اس حوالے سے ضرور بتاؤں گا آج جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں اگر کوئی امریکہ کا اس میں ہے سفر کرنے والا نومبر سے اس نے بھی یعنی دیکھیں یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں پوری دنیا میں آحصہ حصہ سب کو جو ہے وہ نارمل ہوتا جا رہا ہے یو اے سے جو بہت زیادہ امیگریشن کے حوالے سے بہت زیادہ سخت ہے تو اس نے بھی نومبر سے وہ اس کو مطلب کورنٹائن آپ کو کرنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے تو بالکل کسی کو اندر مطلب ملک کے اندر آنے نہیں دیا اگر آپ کسی دوسری کنٹری کے ذریعے بھی جاتے تھے تو وہ نہیں آنے دیتے تھے بلکہ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ نومبر میں وہ کوشش کریں کہ اس کو ایس کر دیں یعنی اس کو نرمی برتے اس میں اور ٹریول کے لیے کچھ رسٹرکشنز ہوں گی توڑی بہت لیکن وہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ بہت جل فلائٹ جو ہے وہ ڈیریکٹ یو اے سے کے لیے بہال ہو جائیں گی تو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ جس طرح کوئی اپ ڈیٹس ہوگی کل اگر کوئی خاص اپ ڈیٹس ہوئی تو آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نہیں تو نیوز سیکشن میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ نیوز ملیں گی اگر جس طرح میں نیوز آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں اگر کچھ خاص خبریں ہوئی تو انشاءاللہ پر اسی طرح لائیو آ کر آپ لوگوں کے ساتھ بریک کروں گا اپنا بہت خیال لکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ